بھارت کے سمبیدھان کے لحاظ سے اور تھیوری آف سپریشن آف پاورز کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکیوٹیو لیجیس لیچر کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا نا جڑیشری کے سب انڈیپنڈنٹ کام کریں گے تو پردھان منتری جو ہے وہ سمبیدھان کے لحاظ سے تھیوری آف سپریشن آف پاورز کے لحاظ سے ایگزیکیوٹیو کا حصہ ہے اگر پردھان منتری صرف اکیلے جا کر نئی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ جو کنسٹرکٹ ہو رہی ہے اس کا معینہ کریں گے انسپیک کریں گے تو میرا ماننا ہے وہ غلط تھا کیوں غلط تھا کیونکہ وہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز کے خلاف ان کا اسٹیپ ہے دوسرا اس ہاؤس کا جو کسٹوڈین ہے وہ سپیکر ہے سپیکر آف لوگ سبا وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں تھے یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ پردھان منتری نکل کر آہ راشتہ پتی کی روٹ کا معینہ کر لیں پردھان منتری وہ کر سکتے ہیں جب آپ پارلیمنٹ کے اندر جا رہے ہیں تو پارلیمنٹ سپیکر کے تحت آتا ہے چاہے وہ پردھان منتری ہو چاہے پریزنڈ آف انڈیا ہو وہاں کی ذمہ داری وہاں کا کسٹوڈین سپیکر ہے پردھان منتر اکیلے کیوں گئے سپیکر کو بلانا تھا یہ تھا سپیکر ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا تو اس لیے ہم نے کہا کہ وہ تھیوری آف سپریشن آف پاورس کے ان کا جو وزٹ کرنا وہ تھیوری آف سپریشن آف پاورس کے خلاف جاتا ہے اس پیکر ہوتے وہاں پر سپیکر کو بلاتے سپیکر صاحب ان کا ان کا ان کے آنے پر ان کا استقبال کرتے نا سپیکر ہی نہیں ہے تو پھر سپیکر پارلیمنٹ کا ذمہ دار تو سپیکر ہے نا سپیکر ہی نہیں ہے وہاں پر تو اس لیے ہم نے کہا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاورس کے پردھان منتری کا وزٹ اس کے خلاف ہے موسیقی